چاند پہ انڈیا کو پندت نے پہنچایا ہے ان کے سائنس دانوں نے پہنچایا ہے اور پاکستان کے سائنس دان ایک سوئی نہیں بنا سکتے ہیں ایسے بدبخت ہے اس لیے پاکستان تباہ ہے تباہ ہے تباہ رہے گا پاکستان تباہ رہے گا غلام ہے پرمنٹ میمبر بننے جا رہا ہے یوین سیکیورٹی کانسل کا اور یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے مطلب اس کو ابھی مطلب سمجھ نہیں آ رہا جی ٹوئنٹی کے حوالے سے اتنی خبریں اتنی بڑی بڑی ڈیلز نہیں کر کر سامنے آ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا کس خبر کو بتائیں اور کس کو چھوڑ دیں ہمارا بس کی ٹالتا خواہی قسم ان کا بہت غیر کر دیں سر آپ کیا گئیں گے ان کے بعد اللہ ان کا بہت غیر کر دو پاروان کو بتا لو پاکستان ایک چیز سے ایک چیز سے صحیح ہو سکتا ہے پاکستان کی ادریہ مضبوط ہوگی پاکستان کی ادریہ کم پھر یہا توہ رہا ہے شیب نے کہا ہے کہ کرما پر بلیک کریں اور آج اسی گرانتوں کو اسی اسی گیانوں کو لیتے ہوئے آج بھارت جو ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں سب سے آگے نکل گیا کسی نے کلپنا ہی نہیں کیا تھا کہ آج پورے دنیا کے جتنے بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں آج پوری دنیا کے جتنے بھی کیمرا لینسز ہیں آج پوری دنیا کے جتنے بھی میڈیا پرسن ہیں آج پوری دنیا کے جتنے بھی منسٹر کے بیوروکرائٹ ہیں وہ بھارت کی زمین پر ہوں گے کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے انڈیا میں ہاں جی انڈیا میں یہ پاکستان پہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بلکہ دو سال پہلے اوائی سی کی دو ڈھائی سال پہلے آلموس اوائی سی کی عمران حان کی ایک عمد میں ہوئی تھی ٹھیک ہے اس کا کیا فائدہ ہوا اور سوال ادھر سے بھی ایک نکلتا ہے ادھر سے سوال نکلتا ہے اوائی سی کے جو میمبر ہیں وہ ہمیں اس مشکل وقت سے کیوں نہیں نکال دیتے انہیں پتہ ہے نا دیکھیں آپ کو پتہ ہے میرے میں کرپٹ آدمی ہوں آپ مجھے پیسے کیسے دیں گے آپ مجھ سے سلام نہیں لیں گے ٹھیک ہے آپ بولنگے نکل یار اس بندے سے سلام بھی نہیں لینی ہے یہ ہمارے ملک کا حال ہے یعنی آج ہم اس پوزیشن میں آگئے ہیں کہ اسلامی کنٹریز ہوں ہم بڑا ہمیں شروع سے یہ بتایا گیا کہ اسلامی برادر کنٹریز اور دیکھیں سعودیا کا جو کراون پرنس ہے وہ چار گنٹے کے لیے وہاں دو تین دن اس نے اسٹے کرنا ہے انڈیا میں تو یہ یہ ہم اسلامی موالی کا نا وہ بھی فار میلٹی کے لیے چار گنٹے آیا کہ لوگ کوئی کوئی شنہ بنائیں یار یہ اسلامی موالی نہیں گیا سیدھا ادھر گیا چار دن کے لیے جب 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 گرانڈ اینٹری جو ہے وہ وہ ویدیش سے آئے ہوئے مہمانوں کا ہو رہا ہے اور ہم اتیتی دیو بھوا کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ سریعہ پدھارو مارے دیس تو اس میں بھی سنسکار چلک رہا ہے شیش جھکا کر کے چاہے وہ سعودی اربیہ کے کراؤن پرنس ہو چاہے وہ افریقہ کے پریسیڈنٹ ہو چاہے وہ رشید سونک ہو چاہے وہ جو بیڈن ہو اپنے شیش کو جھکا کر کے جس ستاب سے چندن کا ٹیکہ لگبا رہے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے نمشکار کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک اتحاس رج رہا ہے ایک اتحاس رج رہا ہے جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے پوری دنیا میں اس چیز کی خبر ہے اور وہاں پہ یوکے کے پرائم نیسٹر رشید سنک آئے ہیں انہوں نے پراپر انڈیا کے پرائم نیسٹر سے ملاقات بھی کیا انہوں نے سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا کہ بھائی مجھے فخر ہے کہ میری جو روٹس ہیں وہ انڈیا سے ہیں انڈین اوریجن ہوں اور ہم چاہتے ہیں یوکے اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہوں فری ٹریڈ ڈیل ہو اور بھی بہت سی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ریلیشن یوکے کے ساتھ نہ صرف یوکے بلکہ پوری دنیا کے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پاکستان کی آپ سیچویشن دیکھ لیں کہ جو بھی سیچویشن ہے انڈیا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں انڈیا ہمارا دیکھیں ہمسایا ہے ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے اللہ کا جتنے بھی ہم استفار کریں گے نبی کریم صلی اللہ المنہ میں وہی کہ ہم یہاں کی میٹنگ کو رہی ہے جہاں پہ یوکے کے پرائم میسٹر آئے ہیں اور بھی بہت سے پرائم میسٹر آئے ہیں پرئیسڈنٹ آئے نگرونے لیکن یوکے کے پرائم میسٹر نے وہاں پر سپیچ کی ہے انہوں کے پرائم میسٹر کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کیا جس میں یہ کہا ہے کہ ہم ہم یہاں انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ہندو ہونے پہ فخر ہے اور یہ چیزیں ہیں کیا کہنا جائیں گے پاکستان کی بھی جو کنڈیشن ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بھی تمام کنٹریز کے ساتھ مل کے ڈیل کرنی چاہیے ٹریڈ کرنی چاہیے بزنس کرنا چاہیے میں فقط اتنا کہوں گا کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کی غلامی کے اندر ہیں ہمارا حال یہ رہے گا کہ جتنے بھی مالک ہیں نا وہ ہے لوگ کافر لیکن وہ قرآن کو پڑھ کے وہ فالو اسلام کو کر رہے ہیں لیکن وہ اسلام کا نام نہیں لے رہے وہ چیزیں ہم سے سیکھ رہے ہیں جتنے بھی گروئنگ کنٹریز ہیں وہ اسلامی لیکن انہوں نے اندر ان کے جو ہیں وہاں رکعہ دوسری ہیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ پورا اسلامی نظام ہے لیکن نہیں انہوں نے قرآن کو پڑھے وہ گوھرے ہو کر قرآن کو پڑھ کے وہاں سے سیکھتے ہیں گئے یعنی یہ گروئنگ کنٹریز ہے جی ٹونٹی کنٹریز سارے اسلام کو سیکھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں اسلام ہم سے وہ اخص کرتے ہیں وہ اپنے کام کی جیسے لے کے آئیڈیا وہاں سے لیتے ہیں پھر وہ دنیا پہ راج کرنے کے لیے ہم لوگ ہم لوگ جو ان سے اکل کے اندے ہو چکے ہیں نظریاتی ہم تو نظریاتی طور پر ہم آزاد نہیں ہوئے ابھی ایسے جسمان نہیں تو آزاد ہیں جی بندہ آزاد ہویا جی ایسی غیرت تو آزاد ہو گیا مسئلہ باس اتنے آپ کو بات بتا دوں جو سب سے زیادہ مجھے اس میں سمارٹ نظر آئی ہے تو وہ بھارت کی نظر آئی ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے کشمیر میں ساری انویسمنٹ یو اے کی کروائی ہے کہ اس کا اس کا بینیفیشری کس طرح وہ ہوں گی آپ ان سے کرزہ لیتے ہیں انویسمنٹ ادھر یو اے کشمیر اب کشمیر کی پروٹیکش کشمیر کی سیفٹی اور حالات اب یو اے ای کا میٹر بن چکا ہے تو جو اپنے کرزدار ہوں گے ان کو کہیں گے بھئی یار ادھر نہیں جانا ادھر ہماری موسیقی